السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور مازم میں ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ریوٹیوب چینل اسلام اکفلیٹ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کمبے کے ساتھ احسان کرنے ہے بڑا عجر و سواب کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر رہنے والے جتنی بھی مخلوق ہیں یہ اللہ کا کمبہ ہے اور جو شخص اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیار کریں گے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تو نہیں ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تو مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے کمبے کے درجے میں جیسے اگر ہمارے کمبے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہوگا دوستو کرونا وارث کے دوران جو لاکڈاؤن کی صورتحال ہے مکمل بازار بند ہے کام بند ہے یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہوگی اس لئے آپ اپنے قریب ضرور جائزہ لیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہے میں پیٹ بھر کر کہا رہا ہوں لیکن میرا قریب کوئی پڑوسی یا میرا قریب رہنے والا وہ بھوکا سو رہا ہے اور ہیں ایسے لوگ اس لئے میرے دوستو جتنا ہو سکتے آپ سے اتنے آپ کو شش کریں ان حالات میں اور یہ ثواب کمانے کا بڑا موقع ہے اور اس دوران آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنے آخرت کے لئے اس لئے میرے دوستو اپنے قریب ضرور جائزہ لیں آپ کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے اور جن کی یعنی لاگ ڈاؤن زائر ہے کام کے کوئی صورت ہی نہیں ہے تو ان کو کانا بھی نہیں ملتا ہوگا اس لئے آپ انہیں راشن دیں راشن نہیں دے سکتے پیسے دیں اور دوستو آخری جو اہم گزارش چھپ کر دیں یہ اس شخص کا عزت نفس اس سے مجرور نہیں ہوگا ہمارے ہاں جو ایک رواج بنا ہوا ایک فضول قسم کا تصویریں بناتے ہیں وجہ کیا ہوتی یادگار کوئی یادگار نہیں اللہ تعالی کے ہاں یہ یادگار رہے گا اللہ تعالی کے امال نامہ قائم ہیں فرشنے لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ صدقہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوگا تو اس لئے میرے دوستو عزت نفس مجرور نہیں کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے دینا ہے اس کو کہ آپ کے ہاتھ جو دوسرا بائے ہاتھ ہے اس کو بھی پتہ نہ چھلیں کہ میرے دائے ہاتھ نے کیا دیا ہے امید کرتو آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے اور اس چینل کو سپرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ